جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ سے لوگ خیریت سے میں آپ کو انیس سو ستانوے کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میاں شباسی صاحب کی کل کی ایک تقریر ہے اس کے چھوٹا تھا ٹکڑا ہے اور اس ٹکڑے نے بہت ساری چیزیں تیہ کر دی ہیں پاکستان کے اندر اور جو پہلی چیز تیہ کی ہے وہ یہ کہ آئندہ جو آنے والا پرائیم میسٹر ہوگا وہ اس لیول پہ نہیں جا سکے گا جو لیول میاں شباسی صاحب نے اب تیہ کر دیا تو انیس سو ستانوے کے واقعی کی طرف آتے ہیں تو اس وقت میاں شباسی صاحب پنجاب کے اندر چیز منسٹر ہوتے تھے اور میاں نوازی صاحب وفاق کے اندر وزیر عظم ہوتے تھے میاں شباسی صاحب اکثر اسلامباد آ جاتے تھے اور پرائیم میسٹر ہاؤس میں لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے تو ایک میرا ان کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم تیہ ہوا تو میں پرائیم میسٹر ہاؤس میں چلا گیا ان کے پاس تو جو کمرہ تھا جس میں میاں شباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک ٹیبل تھی جیسے عموماً آفس ٹیبل ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ وہ میاں شباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو چیز منسٹر تھے پنجاب کے دوسری سائیڈ پہ ایک کالمسٹ بیٹھے ہوئے تھے اب وہ مرہوم ہو چکے ہیں لہذا میں ان کا نام آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ بیروکریٹ تھے پہلے اور بیروکریسی کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ کالمسٹ بن گئے تو اب میں جب آیا تو میں نے دور سے اسلام کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں میں نے کہا نہیں میں پیچھے صوفے بیٹھتا ہوں تو میں پیچھے صوفے بیٹھ گیا اب سین دیکھیں کہ یہ ایک ٹیبل ہے اس کی اس سائیڈ پہ میاں شباسی بیٹھے ہوئے ہیں اور میاں شباسی صاحب کون ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نوازی صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میاں نوازی صاحب کون ہیں وہ پرائم منسٹرہ پاکستان اور دوسری سائیڈ پہ جو ٹیبل ہے وہاں پہ وہ کالمس پیٹھے ہوئے ہیں جو جنرلسٹ بھی ہیں اور پہلے ایک سیول سرونٹ بھی رہے ہیں اور میں پیچھے اس صوفے پہ بیٹھا ہوں اب وہاں پہ گفتو چل رہی تھی تو جو کالمس صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے میاں شباسی صاحب کو کہ جناب آپ کا میاں نوازی صاحب کی زندگی میں وہی مقام ہے جو حضرت حارون علیہ السلام کا حضرت موسی علیہ السلام کی زندگی میں تھا تو یہ ایک ایسی انہوں نے بات کی میں دوبارہ ہس رہا ہوں دیکھے کہ ایک عجیب سی بات کی تو میں نے یہ بات سننے کے بعد میں میں نے وہاں سے صوفے سے اٹھا صوفے سے اٹھ کے میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میں جا رہا ہوں جی میں تھوڑی دیر واپس آ جاتا ہوں تو میاں شواشی صاحب نے کہا نہیں نہیں کدھر جا رہے کدھر جا رہے کدھر جا رہے ہیں پیٹھے 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 تو میں نے ان سے کہا وہیں کھڑے کھڑے کہ سر میں بھی خوش آمد کرنے کے لیے آیا تھا لیکن جو میار میرے بھائی نے یہاں پہ قائم کر دی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا لہذا میں وڈرا کر رہا ہوں اور میں وہاں سے بائی کارڈ کر رہا ہوں اور ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ سر میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا میری طرف سے آپ مادتی قبول کر لے تو میاں شواشی صاحب بڑے سیریس آدمی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہستے نہیں ہیں اور ہسیں بھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دل سے نہیں ہس رہے تو اس دن وہ دل سے ہسے ایک بڑا خوفناک کہہ کا ان کے موہ سے نکلا اور میں ظاہر دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا لیکن جو میرے کولیگ تھے جو کولمیس تھے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کے حوصلے کی میں دعا دیتا ہوں جی یعنی ان کے اندر جو صبر اور پرداش ہے مجھال ہے جو ان کو محسوس ہوا ہے کہ ان کی بیزتی ہو رہی ہے یعنی جو پیچھے لڑکا کھڑا ہے اس نے بیزتی کر دی ہے یا جس کو وہ بتا رہے ہیں یا جس کی وہ خوش آمد کر رہے ہیں اس نے ان کی بیزتی کر دی ہے تو وہ آرام سے بڑے مزے سے اپنے موقع پہ ڈٹھے رہے ہیں اب یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنائے اور اب اس واقعہ کو میں ریلیٹ کروں گا میاں شہواشی صاحب کی کل کی تقریر کی میاں شہواشی صاحب نے کل بھارہ کو فلائی اوور جو اس کا افتتا کیا اور اس افتتا پہ میاں شہواشی صاحب پرائیمشٹرہ پاکستان اور پاکستان کونسا ملک ہے واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہے اور اس کے یہ پرائیمشٹرہ رہے ہیں سترہ جماعتوں نے ملک ان کو پرائیمشٹرہ بنایا ہے اور انہوں نے اس فلائی اوور کے بارے میں کیا کہا آپ پہلے وہ ملاحظہ کریں اس منصوبے کو مکمل کروانے میں یہاں پر انیل سی کے میر جنرل فارق صاحب نے ان کے ٹیم نے جنرات کام کیا لیکن اس میں چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسم نیر کا بڑا دور ہے اگر وہ مکمل طور پر اس کو فوکس نہ کرتے اور پوری طرح اس کا پیچھا نہ کرتے سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہیں ہونا تو ہم یہ شباشی صاحب جو ہے وہ اس فلائی اوور کا کریڈٹ بھی آرمی چیف کو دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب اتنا فوکس نہ کرتے اگر وہ اس کا اتنا پیچھا نہ کرتے اور اگر وہ اتنا سپورٹ ہمیں نہ کرتے تو یہ فلائی اوور مکمل نہیں ہو سکتا اور یہ بات کر رہے ہیں پرائیم ایسٹرہ پاکستان دیکھیں میں آسم منیر صاحب کے مقام کو چھوٹا نہیں کر رہا میں ان کی ایفرٹ کو چھوٹا نہیں کر رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہوگا اور وہ زبردست انسان ہیں اور وہ واقعی فوکس بھی ہوں گے اور وہ چیزوں کو پرسو بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے پچھلے چھ سات مہینوں میں وہ سارے کام کیے جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوئے مثلا انہوں نے زراد سے پاکستان کو خود مختار بنانے کی کوشش کیا اور یہ وہ کام ہے جو آج سے تیس پینتی سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا دوسرا وہ پاکستان کو منرلز کے جو ایج ہے جو منرلز کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سکس ٹریلینڈ ڈالرز کی منرلز ہیں اور اگر باہر سے کمپنیز آگی پاکستان کے اندر اور انہوں نے ایکسکویٹ کرنا شروع کیا اور یہ منرلز نکال کے باہر عالمی مارکٹ میں بیچنا شروع کی تو پاکستان کی ایکانوی بہتر ہو جائے پھر وہ آئی ٹی کے پوٹینشل کو بھی سمجھتے ہیں اور اس لیے آئی ٹی کے اوپر بھی انہوں نے حکومت پاکستان کو فوکس کیا اور پھر انہوں نے ایک ایسا شعبہ بنائے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنائے کہ جس کے اندر ریٹ ٹیپ ازم نہیں ہوگا وہاں پہ انویسٹرز آئیں گے اور فوری طور پہ ون ونڈو ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ وہ کام تھا جو آج سے تیس پینتی سال پہلے ہمیں کر لینا چاہیے تھا تو یہ ان کا کریڈٹ ہے جو ظاہر ہے اگر میں نہ بھی دوں تب بھی ان کو یہ مل کے رہے گا اور دوسرا جس طرح انہوں نے پاکستان کو سنبھالا کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ڈیفائلٹ کر رہا تھا اور جس طرح وہ یوئی گئے جس طرح وہ سعودی ریبیا گئے اور جس طرح انہوں نے چائنہ کو رازی کیا اور بہرحال پاکستان کو ڈیفائلٹ سے بچایا انہوں نے یہ بات یہ کریڈر ان کا ہے لیکن اس کا ہرگیز ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ پرائیم میسٹر صاحب اپنی ہر تقریر کے اندر ان کا ذکر کریں اور ذکر کر کے چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ بھی ان کے خاتے میں ڈال کے ان کو رام کرنے کی کوشش کریں ان کو رازی کرنے کی کوشش کریں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پیا کو رازی کیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں لگنا چاہیے پرائیم میسٹر صاحب کو تو میہ شواشی صاحب کے اندر یہ جو میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی ہر تقریر کے اندر جنرل آسم منیر صاحب کا ذکر کر کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اگلی بار بھی پرائیم میسٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ جو ایک چیز ہے وہ اچھی نہیں لگتے کیونکہ یہ جو میار یہ پاکستان کے اندر اب یہ قائم کرنا چاہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد جو اگلی حکومتیں ہوں گی یا اگلے پرائیم میسٹر ہوں گے وہ اس میار کو کسی طریقے سے بیٹ کر سکیں گے تو یہ چیز جو ہے وہ ایک عجیب سے لگتی ہے اور مجھے بعض وقت محسوس ہوتا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب بھی اس سے ایمپیرس فیل کرتے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے ریاست ہے سٹیٹ ہے جس میں پرائیم میسٹر ہے جس کے اندر کیبنٹ ہے جس کے اندر پالیمنٹ ہے جس کے اندر میڈیا بھی ہے اور جس کے اندر پوری دنیا بھی بیٹھی ہوئے ہیں وہ سب دیکھ رہی ہیں تو جب اس طرح ایک پرائیم میسٹر بار 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 ہر معاملے میں اور وہ معاملہ خواہ فلائی اوور کہ کیوں نہ ہو جب وہ اس طرح آرمی چیف کا ذکر کریں گے تو اس سے ایک ایمپیرسمنٹ پاکستان کی بھی ہوتی ہے اور ساتھ آرمی چیف کی بھی ہوتی ہے ساتھ انسٹیٹویشن کی بھی ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی جسٹیفکیشن ہو سکتی ہے دوسرا میہ شباشی صاحب کو بلکہ میرا خیال ہے پاکستان کے ہر حکمران کو ہر آرمی چیف جو ہے وہ شاندار لگتا ہے اور پشنوں سے بہتر لگتا ہے میں اگر صرف شریف خاندان کے ٹرنیورز کا تجزیہ کروں تو میرا شباشی صاحب کو میں نے جنرل پریز مشرف صاحب کی تعریف کرتے ہو سنا ہے پھر میں نے میرا شباشی صاحب کو جنرل کیانی صاحب کی تعریف کرتے ہو سنا ہے پھر میں نے میرا شباشی صاحب کو جنرل راہی شریف صاحب کی بڑی بھرپور ان کی تعریف کرتے ہو سنا ہے پھر میں نے جنرل باجوہ صاحب کی انہیں کئی مرتبہ تعریف کرتے ہو سنا ہے بلکہ جب وہ آپوزشن لیڈر تھے اس وقت بھی وہ جنرل باجوا صاحب کی تعریف کرتے تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جنرل باجوا صاحب کو انہوں نے حکومت بننے سے پہلے اور حکومت بننے کے بعد پانچ مرتبہ extension کی آفر کی تھے حکومت سے پہلے جب یہ گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ extension لے لیں اور پھر جب یہ پرائیم ایش رف بن گئے تو اس کے بعد بھی یہ پانچ مرتبہ انہوں نے extension کی آفر کی تھی بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ جنرل آسم منیر کو اگر آرمی چیف کسی نے بنایا تو وہ میاں نواز شیف صاحب نے بنایا کیونکہ میاں شباز شیف صاحب نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب آٹھ مہینے کی ایکسٹینشن لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج جنرل آسم منیر کا وہ تمام وزرہ جو بار بار نام لیتے ہیں جنرل میں خواجہ آسم صاحب بھی شامل ہیں یہ سب وہ لوگ تھے جو جنرل باجوہ صاحب کی خوش آمد کرتے تھے اور جنرل باجوہ صاحب سے یہ کہتے تھے کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور ان کی پوری کوشش تھی کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر ایک کنٹروورسی جی کریئٹ ہوگی اور یہ اس کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے تھے تو یہ ساری صورتحالتی ایکچول تو اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں اگر پرانے آپ کلیپس نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو میاں شباسی صاحب پرانے جو آرمی چیفز ہیں ان سے بھی اتنے ہی مطمئن نظر آ رہے تھے وہ ان کی اتنی تعریف کر رہے تھے جتنی یہ جنرل آسم منیر صاحب کی کر رہے ہیں تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بڑا خوفناک ہے اور اگر اس ٹرینڈ کو اس طرح چلایا جاتا رہا تو میرا خیال ہے کہ پھر واقعی ایک وقت آئے گا کہ جس میں پورا پاکستان صرف آرمی چیف کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور صرف ان سے پوچھا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ آرمی بہت بڑا ادارہ ہے اور مضبوط ادارہ ہے ڈسیپلن ادارہ ہے اس کی عزت ہونی چاہیے اور پاکستان کا ہر شہری اس کی عزت کرتا ہے لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا بوجھ ہوئے وہ آرمی کے کندے کے اوپر ڈال دیں اور باقی جو ادارے ہیں وہ سائٹ پہ ہو جائیں تو اب سوال یہ ہے کہ اگر فلائی اوور بنوانا بھی آرمی چیف کا کام ہے اور اگر آرمی چیف فوکس نہیں ہوں گے جو میاں شواشی صاحب نے کہا اور اگر وہ ان کا پیچھا نہیں کریں گے فلائی اوور کا اور اگر وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو پاکستان میں فلائی اوور بھی نہیں بن سکتا اور اگر یہ صورتحال ہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پورے پاکستان کو فوج کے حوالے کر دینا چاہیے آرمی چیف کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ کم از کم وہ وقت پہ پراجیکٹ سو مکمل کر لیتے ہیں پھر یہ سیول گورنمنٹ جو ہے یا باقی گورنمنٹ کے جو دارے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے یعنی پانی اگر دینا ہے فوج نے دینا ہے بجلی پیدا کرنی ہے فوج نے کرنی ہے یعنی پانی اگر پروائیڈ کرنا ہے فوج نے کرنا ہے بجلی بنانی ہے فوج نے بنانی ہے گیس دینی ہے فوج نے دینی ہے کوئلہ نکالنا ہے فوج نے نکالنا ہے کوپر نکالنی ہے فوج نے نکالنی ہے سونا نکالنی ہے فوج نے نکالنی ہے زراعت کا محکمہ ہے فوج کے پاس ہے سلاب جو ہیں وہ فوج نے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے زلزلہ آ جاتا ہے تو لوگوں کو فوج نے بچانا ہے اور اگر سڑک کے اوپر حاسہ ہو جاتا ہے اور کرین جو ہے وہ فوج سے لینی ہے ہم نے تو یا ایمبولینس جو ہے وہ فوج سے لینی ہے اگر ہم نے اور باقی اگر خاد بنانی ہے تو ہم نے فوج سے لینی ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ باقی اداروں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر یہ سب لوگ یہ سب ادارے پاکستان کے اوپر بوجھ کیوں بنے ہوئے ہیں تو پھر ایک ہی بار اس بوجھ کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ کم از کم پاکستان کے یہ جو سرمایہ زائیہ ہو رہا ہے جو پیسہ زائیہ ہو رہا ہے وہ تو بچ ہے میرا خیال ہے پرائم میسٹر صاحب کو ایک تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو سیولین ادارے ہیں ان کے اندر پوٹینشل کوئنی ہیں یعنی جو گومنٹ ایک فلائی آور نہیں بنا سکتی اپنے طور پہ تو پھر اس گومنٹ کو گومنٹ کیوں کہنا چاہیے اب یہ گومنٹ ختم ہو رہی ہے لیکن یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو ایک بار اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ قانون کو پاس کرنا چاہیں تو آپ قانون نہیں بنا سکتے اور پاس بھی نہیں کروا سکتے آپ پھر اور اگر آپ فلائی آور بنانا چاہیں تو فلائی آور بنانا چاہیں تو آپ اپنی مرضی کی کیر ٹیکر گومنٹ بھی بنانا سکتے اور اگر آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہیں تو آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے آپ ان کے کیس کو فائنلائز نہیں کر سکتے اس کو منطقی نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتے تو ہر جگہ پہ جب آپ فوج کی طرف دیکھیں گے اور سارے معاملات میں فوج کو گسیٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا کہ جو بھی پرائی میشٹر ہوگا صرف اس کا ایک ہی کام ہوگا کہ اگر پھولوں کا گلدستہ بھی مل گیا اسے یا پھر اس نے کوئی پردہ بھی لگا لی ہے یا پھر اس نے کوئی فیتہ بھی کٹ لی ہے تو اس فیتے بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ آرمی چیف کا ذکر ضرور کرے تو میرا خیال یہ ہے کہ شواشی صاحب جو ایک پریسیڈنٹ تیہ کر کے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر کو سیولین گورمت اپنا کام نہیں کر سکے اور دوسرا یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ میاں شواشی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے اگلی مرتبہ پرائی میشٹر بننا ہے تو میرے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ آپشن ہے جیزنل سید آسم منیر اور اگر میاں شواشی صاحب یہ سمجھتے تو پھر تو میرا خیال باقی کیم ساری ختم ہو گئی پھر تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کی بھی ضرورت ہے پاکستان کے اندر